بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کے ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ایسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کپنی کی آفیس کی مین گیٹ کے سامنے فلان شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو نین سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا تین دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کی جامعہ مسجد کی امام صاحب کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا امام مسجد نے کہا اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرا دو اگلے روز اس شخص نے اپنی اس کپنی کے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا بزنس مین نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرا رہا ہوں لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں پھل فروش زور سے ہنسا اور کہن لگا کیا بات کرتے ہو بھائی میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو بزنس مین اسرار کرنے لگا اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں سارا خرچ میرا ہوگا خاصی بحث کے بعد آدمی اس شرط پر راضہ مند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آوگے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسری کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز نہیں پڑھتا اس نے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے مجھے عمرہ کرنے کیلئے خواب میں تین مرتبہ کہا گیا دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کیلئے روانہ ہو گئے مکات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہو گئے انہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا مکہ میں مکام ابراہیم پر دو رکعت نماز آدھا کی صفحہ مروہ کے درمیان سعی کی اپنے سروں کو منوایا اور اسی طرح عمرہ مکمل ہو گیا اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنسمن سے مخاطب ہوا اور کہن لگا دوست حرم چھوڑنے سے پہلے میں دو رکعت نفل آدھا کرنا چاہتا ہوں نجانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں اسی کیا اتراز ہوتا اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو اس نے اس کے سامنے نفل آدھا کرنے شروع کر دیئے جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا جب کافی دیر گزر گئی تو بزنسمن نے اسے ہلایا جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح خالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی پھل فروش کی موت پر اس سے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا یہ تو حسن خاتمہ ہے کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو وہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہا تھا اس خوشقسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ہزار و فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کیلئے دعا کی گئی اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی بزنسمن نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا جہاں اس سے دفن کر دیا گیا بزنسمن نے فلف روش کی بیوہ سے تعذیت کرنے کے بعد کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یعنی کی تھی کس کا انجام اس قدر امدہ ہوا اور اسے حرم میں سجدی کی حالت میں موت آئی بیوہ نے کہا بھائی میرا خاون کوئی نیکوکار آدمی تو نہیں تھا اور اس نے ایک لمبی مدد سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائیہ میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینی کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کی یتیم بچوں کے لیے بھی لے کر آتا اور اس کے دروازے پر رکھ دیتا اور آواز دیتا کہ اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے اسے اٹھا لو یہ بیوہ عورت کھانا اٹھا تھی اور اسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی اے اللہ آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا اے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما ناظرین زندگی تو بارحال گزر ہی جائے گی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجئے ایک حدیث کا مفہم بھی ہے کسی سے کی گئی بھلائی بری موت سے بچاتی ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزانے کی توفیق عطا فرمائے آمین